ہیلو فرینڈز یہ دیکھئے یہ پروٹین یوز کرنے کے لیے تاکہ جس وقت بعد میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ افتخار بھائی کیا چیز آپ نے یوز کی پروٹین کے لیے تو پروٹین بھی وہ لینا جو بالکل چیپس پرائس میں ہو بالکل سستہ ہو مہنگا نہ ہو تو پروٹین کا میں آپ کو استعمال بھی بتاؤں گا پروٹین کا یوز بھی بتاؤں گا آپ دوستوں کو یہ لیجئے دی دوستوں یہ میں دیکھا ہوں پروٹین کے لیے بریلر مرگج ہوتی ہے اس کے پنجے یہ جو پنجے ہیں یہ پروٹین حاصل کرنے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں سے بجائیش ہے سب سے پہلے تو کینڈی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ نیو اور پرانی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے اس چیز کو آپ سٹور کر سکتے ہیں لیکن وہ بات کی بات ہے کس طریقے سے آپ اس کو لانگ ٹائم سٹور کر سکتے ہیں لیکن کسی صورت میں بھی ابھی آپ اس کو سٹور کرنے کا چیز ساری خراب ہو جائے گی اسے فیلحال جن دوستوں نے تجربہ کرنا ہے کھیلنا ہے ہو سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو پہلے شکار میں ہی بہت اچھا رزل ملے دو باتیں اہم ہیں کہ ایک تو آپ اس کو چرائی میں بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا آپ اس کو اپنے ہک بیٹ میں بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں بہترین رزلٹ ہے جن دوستوں کو رزل ملے بلکل جناب بے دھڑاکوں کے اس کو کھیلیں تمام چھلکاری مچھلیوں کے لیے کسی بھی پانی پر میٹھے پانی پر آپ اس کو کسی بھی جگہ پر کھیل سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو پر آپ کو بہتر سب سے اچھا سورس ہے اس سے بہت آسانی سے آپ کو بہت سارا جو ہے پروٹین جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو جتنی اچھی چیز آپ کو بنانی ہے اس کے لیے اتنی ہی اچھی محنت کرنی پڑے گی یہ چار پنجیں میں نے لیا ہے مرگی کے فری آف پاس اس کی اب میں پروٹین بناوں گا پروٹین حاصل کروں گا پروٹین کیسے بناتے ہیں وہ بھی ویڈیو بھی بتاتے ہیں آپ کو پہلے یہ دیکھیں اس طرح آجائیے پہلے ہم اس کو ادھر لاکر اس کو ایک دفعہ آپ نے اس کی کلیننگ کرنی ہے سپائی کرنی ہے اس کو دھو میں اچھے طریقے سے تاکہ اس کا بلے ڈگرہ نہ ہو یہ میں نے اس کو دوستو ویڈ کر لیا ٹھیک ہے آپ اس کا یہ تاکہ بلے ڈگرہ یہ بلے ڈگرہ نہیں چاہیے ہمیں کسی بھی صورت کے اندر بلے ڈگرہ نہ ہو اس کے اندر یہ جو آپ دیکھیں اور یہ آپ کے اس میں شامل بھی نہ ہو ٹھیک ہوگے دوستو یہ میں نے اچھی طرح سے ان کو ساتھ کر لیا یہ لیجے دوستو یہ چار ادد یہ لیجے لیجے اگرہ نے ان چاروں کو یہاں اس دیکچی میں رکھ دیا پروٹین حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے کچھ سپیشلی کام کرنے پر لیے یہ میں نے دوستو فلیم جلائی دیکھتے جائیے آپ یہ میں نے فلیم جلا دی دوستو یہ یہاں سے میں اس کو پکڑوں گا اسی بھی نہیں چیز سے چمٹے سے اور اس سے میں اب اس کو جلا ہوں گا ویسے اگر نہ دھوتا تو زیادہ بہتا تھا اس کو میں ویسے ہی جلا دیتا لیکن پھر بھی میں نے اس کو دھول لیا تاکہ اس حافظ اترا رہے اس کی سکین اتار رہے اب آپ یہ دیکھیں یہ حصہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے لال سخ تھا اب یہ وائٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چیزیں یاد رکھئے گا ذہن میں رکھئے گا جب ہم پروٹینز کو استعمال کریں گے تو دعائیں دیں گے اور میں اب شکار پہ جا رہا ہوں تو میں اس دفعہ اس کا ایکسپیرینس کر رہا ہوں کہ یہ کیسے کام کرے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا موسیقی پھر ان کو میں تیز کر دیئے تاکہ جلدی ہو جائے یہ تقریباً یہ ہو گیا اس سیکنڈ یہ دیکھ رہے ہیں پٹاکیں سن رہے ہیں اب اس کے تیار ہونے کی واقعی ہے کہ یہ تیار ہو رہا ہے اور یہ بیچ سے سیکن اس کی پھٹنے لگ جائے گی یہ نشانی ہے اس کی ٹھیک ہے جی اس کو میں نے پلیٹ میں لکھ لیا ٹھیک ہے اور سیکنڈ کی تیاری ہو رہی ہے یہ لیچے اپنے اپنے شوڑ کے بھئی ہے میں تو کوشش کرتا ہوں کہ سستے سستا کام سستے سستے چیزیں آپ دوستوں کے لئے ہوں یہ جی دیکھیں کتنی جلدی دوسرا ہو گئی یہ فلیم میں نے تیز کر دی تھی یہ جناب دوسرا بھی ہو گیا یہ دوستو ہو چکا یہ اب گرمہ گرم ہے اس کی اب میں نے اتارنی سکین یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا گرم ہے یہ اس کی میں اپنے ہاتھ سے سکین اتار رہا ہوں دوستو جو چیز نہیں چاہیے وہ ہم اس کی رموو کر دیں گے ہٹا دیں گے سمجھ گئے بات کو تاکہ ہمیں کچھوے بھائی کا بھی خیال کرنا ہے کہ کم سے کم کچھوے جو ہے وہ اس کے اوپر اٹریکٹ ہو ہمیں صرف شکار کے لئے پروپین چاہیے اور اس کو جسٹ نہیں دوست ہے کہ ہم وہ حاصل کریں گے اور چیپسٹ پرائس کے اندر یہ نہیں دوستو اب اس میں کوئی چلنے کی سمجھ نہیں ہوگی کچھ میں نہیں ہوگا یہ آپ کا نیٹ اینڈ کلین آپ کا یہ ہو گیا جی دوستو یہ دیکھئے چھیک ہو گیا یہ میں نے پانی کی بڑا سا پانی دیکھتے پھر میں نے اس میں ڈال دیا ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ میں سیکنڈ لوں گا اگر دوستو میں اس کو نہ جلاتا تو میں پورا دن اس کو لے کے بیٹھا رہتا ہوں اب مجھے بڑی آسانی سے اس کی بہترین پروٹین ایزیلی مل جائے گی دوستو اچھا اچھا اچھ اس کا اور خیال رکھنا ہے جہاں یہ تھنڈا ہوا نہیں وہاں اس کا کام سارا خراب ہو جائے گا یہ آپ سے پھر اترنا مشکل ہو جائے گا اس کو آپ نے جو بھی اتارنا ہے گرمہ گرم اتارنا ہے کیونکہ اس کی ہمیں سکن کی ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم اس کی سکن نئی لیں گے دوستو یہ بھی پانی میں ڈال دیا ہے حال Marines جو موسیقی ویڈیو کٹ کرو کٹ کرو بٹن دبا بیچ میں موسیقی 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 لوگ دوستو یہ میں نے فلیم آن کر دی اور یہ دیکھئی ہے یہ میں نے اس کو درمیانی آج کے اندر تھوڑا سا پانی اس کے اندر ڈال کے اور اس کو چاروں پنجوں کو مجھگئی کہ اس کے اندر ڈال دیا وائل ہونے کے لئے کوئی چیز بھی اس میں نہیں جائے گی کیونکہ میں جسٹ پروٹین چاہیے اس کی تو میں اس کو کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے رکھوں گا جب تک کہ اس کا بلکل تھیک سٹف نہ بن جائے بلکل یہ گاڑی نہ ہو جائے اس کے بعد پھر ہماری یہ قابل استعمال ہوگی میں پھر رکھتا ہوں گا کتنے قسم کی پروٹین اس کے اندر چاہیے آج ہم استعمال کر رہے ہیں تین قسم کی پروٹین ایک پروٹین یہ ہوگئی ہم نے اس سے حاصل کر لی چیپست طریقہ سے بلکل اس سے حاصل ہوگئی ایک تیسری پروٹین بھی ہم یوز کریں گے وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے تو آج ہم زیادہ تر بیسکلی گراؤنڈ بیٹ کے لیے مختلف قسم کی پروٹینز یوز کریں گے تاکہ اس کے اندر بہترین ریزلٹ ہے بہترین فائدہ اور کمال ہو جائے اور اس کا تاکہ آپ کو اچھا ریزلٹ ہے آپ کو بھی ملے مجھے بھی ملے تو میں تو ابھی ٹرائی کر رہا ہوں تو جب میں ٹرائی کرنے ہوں آپ لوگوں کے سامنے تجربہ آ جائے گا اس کے بعد آپ دوست کھلیے گا اس سے پہلے نہیں کھلیے گا تو یہ ابھی بن رہی ہے جناب لے جو دوستو یہ پروٹین اب چیک کرتے ہیں اس کو آسان زورنا یخنی بولیں ایک طرح سے یخنی ہی ہے لیکن اس میں کوئی چیز میں نہیں ڈلیوی یہ دیکھئے جی یہ دیکھئے جی یہ بلکل تھوڑا سا اور یہ یہاں پر میں نے اس کو بند کر دیا یہ دیکھئے جی مسکندر بچا کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پروٹین اتنے سارے پانی کی میں نے اتنی سی پروٹین بنائے جی اس کو اب میں ایک کسی برطن میں کسی گاؤل میں اسی نکال لوں گا یہ دیکھئے دوستو یہ نحس کو جانسے بس یہ میں نے نکال لیا اور باقی سارا اب بیسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکھڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلئے اور فائدہ اٹھائیں کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کام یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال بلکل ٹوٹا بری چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر اب ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوتل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہیں جتنے آپ کو چاول اس وقت محقے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراؤ ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلی آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بلکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھے ریزلٹ آتا ہے